اسلام علیکم میں ہوں سنا اب ہم کیریمل بنانے کے لئے پستے بادام اکھروڈ کو روز کریں گے پستے میں ڈال چکی ہوں اکھروڈ ہے موگھلی ہے اور کاجو پاشمٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے لوگ فرم پر رکھا ہوا تھا اور میں پانچ منٹ تک پکا رہی ہوں تقریباً دس منٹ لگتے ہیں اس کو بھوننے میں اور اس کی دو ٹپ ہیں آپ اس کو جب ہلائیں گے تو اس میں سے پرسپی پناہ کی آواز آئے گی ٹھیک ہے اور دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اس میں سے اچھی سے خوشبو آنے لگے گی تو یہ اس کا مطلب ہے کہ دن ہو چکا ہے تھرڈ ون یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر فرائی پین ایسا ہو جس میں آپ کا نمکین کھانا نہ بنتا ہو یہ مرچو والا نہ پکتا ہو تو وہ پہن لی گیا میں نے ون ان ہاف شگر لی دی اب میں اس کو میلٹ کروں گی اور اس میں وائٹ شگر یوز ہوتی ہے یا آپ گھوڑی یوز کریں یا وائٹ شگر پرون شگر نہیں لی گا اس سے کڑواپن محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو بناتے ہیں کریمل کو میڈیم فلیم ہے میرا اور میری دیکھیں دس منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے اس کی یہ فارم آئی ہے یہ بالکل میلٹ ہو جائے گی پھر اس میں میں پستے بدا میٹ کروں گی دیکھیں اس کو مسلسل چلاتے رہنا پڑتا ہے کیونکہ یہ میلٹ ہوتی جاتی ہے تو چپکتی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں سے دیکھیں یہ میلٹ ہوئی ہے یہ چپک گئی اگر آپ نے اس کو ملایا نہیں ہلایا نہیں تو یہ جلنا شروع کر دے گی تو آپ ٹھوڑا ٹائم ٹیکنگ کام ہے مگر یہ جب آپ بنائیں گے تو بہت مسئلہ بنے گا اور دوسری چیز ہے یہ اچھا سا اس کا فلیور آتا ہے مگر اس کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے دیکھیں یہ میلٹ ہونے شروع ہو گئی ہے اور یہ بہت کلابی سا اس کا کلر ہو جائے گا جب میں اس میں بادام بستے ملاؤں گی مگر اب اس میں لمز تھوڑے سے رہتے ہیں تو یہ آپ کو صرف یہ میں دکھانا چاہتی ہے کہ یہ دیکھیں سلو سلو میلٹ ہونے شروع جاتی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اب اس کنڈیشن میں آکے میں تیمپریچر لو کر دوں گی فلیم تاکہ یہ میری نیچے سے چپکے اور یہ تھوڑا سا بادامی کلر لے آئے دیکھیں اس کا بادامی کلر برکل زبدست سا ہو گیا ہے اب میں اس میں لوئی فلیم ہے میرا اور میں بادام پستے اڈال رہی ہوں آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ تو ایسی سالم سالم ڈال دیئے تو یہ کیا ہوگا اس کو جمعنے کے بعد ہم اس کو پسیں گے میں نے سارے پستے بادام ڈال دیئے ہیں اس کو میں ایک سے دو منٹ اور پکاؤں گی اور پھر میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی دیکھیں یہ گھی لے لے ہیں بٹر لے لیں جو لے نہ لے لیں اب یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ پارشمنٹ پیپر جو ہے اس میں تو ویسی گریس ہوتی ہے مگر ہمارا کرمل چپک جاتا ہے تو ہمیں اس سے اس طرح بٹر لگانے ہوتی ہے یہ بٹر لگائیں یہ لگائیں تاکہ یہ آرام سے پورس سے نکل جائیں سوکھنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس طرح اس کو ڈالا ہے اور اس میں پھلا رہی ہوں تاکہ یہ اچھا سا اس کے پر اچھا سا کرمل بن جائے دیکھیں یہ میرا کرمل بن چکا ہے اور میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ بڑے بڑے میں نے پیس ڈالے ہیں توڑ کے اس لیے نہیں ڈالا تھا کہ اب میں اس کو پیس ہوں گی تو یہ چنگ کی کنڈیشن میں آ جائیں گے دیکھیں یہ میں نے پیس لیا ہے اور یہ میں پیس میں جا رہی ہوں دیکھیں یہ میں نے پیس لیا ہے اور یہ دیکھیں ایسی کنڈیشن میں آ گیا ہے اس کو کرمل بن لیا ہے میں نے